موسیقی سچ دکھانا جن بن گیا ملتان میں کم سن بچیوں کی تین گناہ بڑے بندوں کے شادی کی کوشش ناکام ایک گناہ گرفتار ایک فرار کر لکھو گیا ایف آئی آر بھی درش کورش کرنے پر لڑکی کے رشتداروں کا روحی ٹیم پر حملہ تشدد بھی کیا کیمرہ بھی توڑ دیا زخمی کیمرہ میں ملشتر ہسپتار میں زیر علاج روحی ٹیم پر تشدد کا مقدمہ بھی درش کر لیا گیا کم سن بچیوں کی شادی کی کوشش ناکام لڑکے کے رشتداروں کا روحی ٹیم پر حملہ کمیشنر شان الحق اور ڈیپیٹی کمیشنر آمیر خطک نے تشدد کی مظلمت کی کہا صحافی ذمہ داری پر کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی سی پیو ملتان نے کہا کہ ملزمان کو کسی قسم کی ریایت نہیں دی جائے گی کم سن بچیوں کی شادی کی کوشش ناکام لڑکے کے رشتداروں کا روحی ٹیم پر حملہ اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے صبح ہی بات میرے نوٹس میں آئی ہے میں انشاءاللہ اس کو ملتان پولیس کا تیک اپ کرتا ہوں اور اس قسم کی پرتشدد کاروائی کی اور اس چیز کے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کے اندر انجام دیتے ہوئے جو رکاوٹ ہے اس کو قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا سی پیو صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور دونوں جو انسیڈنٹس ہیں دونوں پر اف آئی آرز ہو رہی ہیں اور قانون کے مطابق انشاءاللہ اس پر کاروائی بھی ہوگی اور صحصہ صحصہ بھی جائے گی کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مہمہ سہت کے اقدامات تیف ملتان انٹرنیشنل اے پورٹ پر بیرون ملت سے آنے والی آٹھ مختلی فلائٹ کے اٹھارہ سو مسافلوں کی سکریننگ کی گئی ادھر ڈسٹرک ملتان میں مختلی پروجیکٹس پر کام کرنے والے چینی باشندوں اور پاکستانی ورسر کو بھی کرونا وائرس سے بچنے کے لیے آگاہ مہم دی گئے کرونا وائرس کا خطرہ رہی میار خان میں موجود چائنیز کی صحت کی جانچ کا عمل مکمل کر لیا گیا ادھر ڈلہ بھر میں موٹروے اور ہائی ٹرانسمیشن لائن پر کام کرنے والے انہوں سے چائنیز کی صحت کی جانچ کی گئی شہر میں موجود کسی بھی چائنیز میں کرونا وائرس کے علامت موجود نہیں کرونا وائرس کے ممکنہ خطشے کی پیش نظر پولس میں احتیاطی تدابی شروع ٹی پیو ملتان محمد زبیدر ایشہ کی ہدایت پر چائنیز کی سیکیورٹی پر معمول پولس اہلکاروں کو آگاہ مہم دی گئی اور ماسک بھی تقسیم کیے گئے خودہ روحی چولستان بہاورپور میں وانس ہیلس ٹرڈی بھی شروع کر دی گئی حاصل پور میں ٹی دل کے فصلوں پر تابر توڑ حملے کسان و شہری شدید پریشانی میں مقتلع مہکمہ ذرات اور مقامی انتظامیہ خاموش تماشائی شہری اپنی مدد آپ کے تحت ڈھول اور پٹاخے بجا کر ٹرڈی دل کو بھکاتے رہے گلابی سنڈی کے خلاف آف سیزر منیجمنٹ مہم گریپٹر ڈیریکٹر پیس وارلنگ نجم ملکہ بہاورپور کے مختلف علاقوں کا دورہ کہا کہ کاشتار کا پاس کی پڑی ہوئی چھٹیوں میں ٹینڈی تلس کریں جو کاشتار بات نہیں مانیں گے ان کے خلاف کا روائی ہوگی ملتان میں عام کے نئے باغات لگانے کا سلسلہ جاری ڈیریکٹر منگو ریسرچ انسٹیوٹ ڈاکٹر حمید اللہ کا کہنا ہے کہ نئے باغات لگانے والے صحت مند پودوں کا انتخاب کریں صحت مند پودوں کے لئے نرسری ایکٹ پر عمل درامت کروانے کی بھی ہدایں پروپیٹی ٹیٹس نہ دینے والوں کی شامت آگئی ملتان کے مختلف علاقوں میں ایک خاص دپارٹمنٹ کی کاروائیاں گلگرش، ممتاز آباد، پیرہ غائب، شمس آباد کے علاقوں میں باسٹر پروپیٹیز سیل کر دی گئیں ایکسائز دپارٹمنٹ ملتان کا ریکاوری کو بہتر بنانے اور شہریوں کی سہولیات کے لیے ہم اقدام ایکسائز آفیس میں ریکاوری کال سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کال سینٹر میں ڈیفالٹرز کو نوٹسز کے ساتھ ساتھ بقایا جات کی ادائیگی کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا دو ماہ کے لیے تائناتی ہوئی دس ماہ بیٹ گئے بہاورپور سے ڈی جی خان بھیجے گئے دو سینٹ کے باعث اہلکار واپس نہ بلائے گئے اہلکاروں کی کمی کے باعث بہاورپور میں گشت کا نظام بھی متاثر سرائی کے عوام جنوبی پنجاب صوبہ کے منتظر نوجوان طلبہ جنوبی پنجاب صوبہ نہ بننے پر مایوسی کا شکار لیگی رہنوہ رانہ سجاد حسین بولے تحریک انصاف صوبہ نہیں بنائے گی حکومت میں وعدے بہت کیے مگر پورے نہ کر سکی جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وعدہ وفا کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائس صدر سجاد سیار کی ملتان میں گفتگو کہتے ہیں اسمبلی میں واضح اثریت نہیں اس لئے تاخیر ہوئی دوہزار دیس میں جنوبی پنجاب صوبہ کا قیام عمل میں آ جائے گا چیئرمنٹ سینئر سادق سنجرانی کی ملتان آمد کمیشنر اور ڈیپیٹی کمیشنر ملتان نے سادق سنجرانی کا استقبال کیا سابق گورنے پنجاب رفیق رجوانہ کی رہائش کا پہنچے رفیق رجوانہ سے ان کے اہلیہ کی وفات پر اظہار تازیت کی ڈیپیٹی چیئرمنٹ سینئر سلیم مانوی والا سینیٹر جعوید عباسی محسین عزیز امیر قبیر کے ہمراہ ایسال سواق کے لئے دعا کی بہاوائی پور میں صاف پانی کی فراہمی کے لئے احسن اقدام ہیلپنگ ہینڈ کا پچھس ہزائر سرکار سکولوں میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ڈیپیٹی کمیشنر نے لشکر دی گوڈ پرائیمی سکول میں فیلٹریشن پلانٹ کا افتتاق کیا پانچ روز بیٹ گئے سکول کی چھپ گنے کا مقدمہ درج نہ ہو سکا پولیس کا کہنا ہے کہ انتظامی کے جانب سے تحرید درخواست موصول نہیں ہوئی سی سی او ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ مقامی ڈی سی بہاولپور شویف سعید کی ہدایت کے بعد درج کروایا جائے گا سکول پرنسپل نے سکول ڈی سیل کرنے کی کوشش تیز کرتے ہیں مستقبل کے میمار خطرے میں احمد پو شرکیہ کے سرکار سکول کی کتر عمارتیں خطرنا کرار سکول کی بیلڈنگ زمین بوس ہونے کا خدشہ ماسون زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ڈیپٹریڈیو کا کہنا ہے کہ دیس ساتھ سے فرس کی ادم فراہمی کے باعث تمام سکول کی حالت خراب ہے گورنمنٹ پرائیمری سکول پرزندھلی لیاقتپور کی عمارت ناکارہ جگہ جگہ دھرانے پر گئیں خستہ حال عمارت میں بچوں کی زندگی تاک پر لگ گئیں بچوں اور والدین کا علاہ حکام سے سکول کے مرمت یا نئے سکول کا مطالبہ گورنمنٹ پرائیمری سکولیج میں آوالی میں پرنسپل کی تایوناتی پر جھگرا طلبہ اور سازہ دو گروپوں میں تقسیم پرنسپل احمد حسن کو مبینہ طور پر زبردستی عہدے سے ہٹانی کا الزام ڈیپٹری ڈیریکٹر میہ ساجد کی بطور پرنسپل تایوناتی نامنزور دونوں گروپس کے ایک دوسرے کے خلاف لارے بازی میدہ سستہ کیا جائے یا نان کے قیمت بڑھائی جائے بہاولپور کے نان بائی دوسرے روز بھی ہٹال پر شہر بھر میں تندور بند نانوں کی سپلائی محتل ملزمان بھی گرفتار نان بائی اسوسییشن کا نان کے قیمت میں اضافہ کا مطالبہ مولتان الیکسر پاور کمپنی میں خاتون آڈٹ آفیسر کو جنسی حراسہ کرنے کا معاملہ دو رکھنی انکوائری کمیٹی کی تحقیقات میں سینئر آڈٹ آفیسر سمیت دو افراد حراسگی میں ملوث نکلے انکوائری میں چھ ملازمین بے قصور قرار مذر اقبال حاجی محمد ازامات کی دفاع کرنے میں ناکام میپکو کو نقصان پہنچانے کا الزام سب آفیس راجنپور کی سب دیویجن انکلائر کبدالحفیز موطل دو سال کیلئے سالانہ انکریمنٹ بھی روک دیا گیا میپکو حکام کا چورہ ہزانوے ہزار روپے وصول کرنے کا حکم ادھر میپکو راجنپور میں دو افسران کی خالی آسامیوں پر تائناتیاں بھی کر دیگئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسفان بوزار سے بہاورپور ویمن چیمبر آف کومرس کے وقت کی ملاقات پنجاب سرمایہ کاری کا دفتر جنوی پنجاب میں بنانے کی بھی نوید دے دی چیمبر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی عقیق دہانی بھی کرائیں کرپشن برداشت نہیں کرپ مافیا کو عبرت کا نشان بنائیں گے کمیشنر ملتان شانو حق کا لینڈ ریونیو اور دیگر سرکاری واجبات کی فوری ریکاوری کا حکم ادھر کمیشنر ملتان کا ایم ڈی وی ایم سی آفسس کا دورہ ایم ڈی کمپلی ناسی ڈوگر نے کمیشنر کو بریسنگ دی کلین این کرین پنجاب پروگرام میں ملتان کو پہلے نمبر پر لاکر رہیں گے دیپٹی کمیشنر آمیر خطک اور ڈیریکٹر جنرل پی ایچ اے محمد افضل کا مختلف پارکوں کا دورہ کلہ کہنا میں واشر پیوریفیکیشن پلانٹس اور تعمیراتی کام کا معاینا کیا مزفرگر میں پندرہ عرف سے زائد تیت رکھیاتی منصوبوں پر کام جاری ڈیپٹی کمیشنر امجر شویف ترین کے منصوبوں میں ہائل لکاوٹوں کو دو اٹھرنے کے حکمات ایڈشنر ڈیپٹی کمیشنر میں جاری منصوبوں بارے بریسنگ دی ڈیپٹی کمیشنر شہزاد کی سربراہی میں رہی میار خان کے نمبرداروں کی میٹنگ ایڈشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر بھی ہمراہ میٹنگ میں نمبرداری نظام کو فال کرنے پر غور کیا گیا پولس اور شہریوں نے مل کر میانوالی کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے ڈی پیو حسن عصد الوی کی تاجر تنظیموں کی اہدداران سے میٹنگ ڈی پیو نے تاجروں کے مسائل سن کر حل کی یقین دہانی کروائی ڈیجنل ٹیکس آفیس ملتان میں تاجروں کا ایف بی آر افسران کے ساتھ اجلاس ہزار سکوئر فٹ والے تاجروں کو سیلز ٹیکس میں ریجسٹر ہونے پر تباہ دے خیال تاجروں نے شکایت کے امبار لگا دیئے کمیشنر انلینڈ ریوینیو محمد آسیم حلیم نے مسائل حل کی یقین دہانی کروائی بہاوٹ پور زلیل تظامیہ کا منفرد کارنامہ عباس نگر کی مقامی مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف دو دکانیں مصمار کر کے آپریشن روح دیا مقامی تاجروں نے آپریشن کو انتقامی کاروائی قرار دے دیا تاجروں کا انتظامیہ پر مخالفین کے کہنے پر دکانیں گرانے کا الزام خانپور میں تجاوزات مافے کے خلاف کریک ڈاؤن تجاوزات کی مد میں آنے والا سامان تحلیل میں لے لیا ہزاروں روپے جرمانہ پی آئی غیر قانونی پارکنگ کرنے والوں کے خلاف ایکسائس پولس ریجو خان متحرک ایکسائس ٹریکسیشن کی خصوصی ٹینوں کا گشت مانکہ کنال کے اطراف پارکنگ کی گاڑیاں رکشہ تھانہ صدم میں بند کر دی گئی لوترا میں نیشنل ہائیوی پر جگہ جگہ غیر قانونی کیٹس حادثات معمول بن گئے تین کلومیٹر کے فاصلے پر چوبیس یوٹرن ہونے سے سفر دشوار گزار بن گیا موٹر وی پولیس جرمانوں کی مد میں خزانہ بھرنے میں مصروف شہریوں کا غیر قانونی کیٹس کو بند کرنے کا مطالبہ مہنگائی اور حالات نے طلبہ کو چوریاں کرنے پر مجبور کر دیا مظفرگر کوٹ ادو سے تین رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار دو موٹر سائیکلیں برامت کر کے مقدمہ درش کر لیا ادھر باورڈر میں اٹھے پولیس کا ایرانی ڈیزل کی سمگلنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن گاڑیوں سے ایرانی پیٹرل نکال لیا گیا کوٹ ادو چوک سرور شہید میں چوری کی وارداتیں تھم نہ سکیں شہر میں ایک ہفتے کے دوران دسویں واردات عزیز چوک پر ایک ہی تاجر کو دکانوں پر چوری چور ساٹھ لاکھ روپے مالیت کا پیمتی سامان لے اوڑے پولیس شہریوں اور تاجوں کو تحفظ دینے میں ناکام پچیس سال دن گزر گئے گھر نہیں آیا بیٹے کو چودہ تلاش میں بدر بدر ہونے والا مظلوم باپ روحی ملتان پہنچ گیا اور روحی کی توسط سے پولیس افسران سے مدد کیا پی اور زکریہ یونیورسٹی ملتان میں طلبہ مابین چھکڑے کا معاملہ آرو زکریہ یونیورسٹی ڈاکٹر ریحان صادق نے سیفاتے دیا وائس چانسلر نے آرو زکریہ یونیورسٹی ڈاکٹر ریحان صادق سے حال یا لڑائیوں کے حوالے سے سیفات طلب کیا تھا